بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ دار ارکم سکول گوری ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم تھری کلاس کی اردو کا سبق نمبر ایک پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حمد حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے یعنی کوئی بھی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاری ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے جبکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ نات کہلاتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیسے کی جاری ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے یہاں پر اس کی نعمتوں کا شمار کیا جارہا ہے یعنی اس کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا جارہا ہے کہ اس نے کیا کیا چیز بنائی اللہ اکبر کی صدا کہتی ہے سب سے برملہ اللہ اکبر کی آواز کھلم کھلا یہ بات کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا سورج ستارے آسمان یہ چاندنی یہ کہکشان چشمے پہاڑ اور وادیاں دریا سمندر ندیاں جنگل یہ سہرا گلستاں پورو فرشتے انسو جان یہ گائیں بہنسیں یہ بکریاں پھول پھل اور یہ کھیتیاں یہ سب کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کی بنانے والی انسان کے بس سے ان چیزوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا انسان ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا برسا تھنڈی سردیاں پچڑ بہاریں بہاریں گرمیاں بادل یہ ساون کی گھٹا کبھی بادل برساتا ہے تو کبھی ساون کی گھٹا ہوتی ہے بارش یہ دھنک تھنڈی ہوا بارش کے بعد اتنی خوبصورت سی رینبو جو آسمان پہ آ جاتی ہے تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اس نے سب پیدا کیا سب کچھ اس نے ہمیں دیا اور ہر لب پہ ہے اس کی سنا کہتی ہے ہر شے برمالا ہر چیز کھلم کھلا کہہ رہی ہے تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا کہ تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا ہے یعنی ہر ایک چیز اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے اب ہم نیکس پیج پہ آئیں گے پیج نمبر ٹو پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دس نعمتیں پوچھئے ہیں جن کا حمد میں ذکر ہوا ہے تو وہ ہیں بے شمار نعمتوں کو ذکر ہوا ہے آپ ٹون میں سے کوئی سی بھی دس نعمتوں کے نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہے مصر مکمل کرنے وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آواز الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جو ایک جیسی الفاظ کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ گھٹا ہوا کیکشا آسمان اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے ایک سوال ہے اس میں الفاظ اُلٹ دیئے میں یعنی اس کا اپوزٹ لکھنا ہے آپ نے جیسے تھنڈی گرم پھول کانٹے آسمان زمین سورج چاند گرمی سردی وغیرہ اسی طرح سے واحد جمع ہیں ان کو اپنے میچ کرنا ہے واحد کو جمع کے ساتھ تو وہاں پہ ہے ہوا ہمائیں کہکشان کہکشائیں گھٹا گھٹائیں وغیرہ پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق سمجھایا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ